ایک دن ایک گاؤں میں ایک حلوائی کی دکان تھی وہاں کا حلوائی نام تھا سوہنلال اس کی حلوائیاں گاؤں بھر میں مشہور تھی ان کی بلکل مزیدار مٹھائیاں اور میٹھے دلکش خوشبو بس ان کے دکان کے قریب ہی نہیں بلکہ دور دور تک پھیلی ہوئی تھی سوہنلال کا حلوائی کا روبار ایک دن بہت چھوٹا سا شروع ہوا تھا لیکن ان کی محنت و محبت سے وہ اپنی دکان کو ایک بڑی مقامت تک پہنچا دیا تھا ان کی دکان پر ہمیشہ روز روز گار برتا ہوا دیکھا جاتا تھا لیکن ایک دن ایک بڑائی لالچی آدمی جس کا نام تھا گنگا ایرام گاؤں آیا اور سوہنلال کی دکان کو دے کر اس کا دل بہت خوش ہوا اس نے دیکھا کہ سوہنلال کے مٹھائیاں نہ صرف بڑی خوبصورتی سے تیار کی جاتی ہیں بلکہ ان کی فروغ بھی بہت زیادہ ہے اس نے ان کے کاروبار کو دیکھا خود کو حیران کر دیا گنگا ایرام کی دکان پر بھی گاؤں میں مشہور تھی لیکن اس کو دیکھا لالچ سوہنلال کے دل میں اگنے لگا وہ دلچسپی لینے لگا کہ کیا وہ بھی اپنے کاروبار کو برہانے کے لیے سوہنلال سے مدد لی ایک دن گنگا ایرام نے سوہنلال کو اپنے پاس بلانے کے لیے کہا سوہنلال نے دعوت قبول کی اور ان کے گھر چلا گیا وہاں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گنگا ایرام کی دکان بھی بڑی اور خوبصورت ہی اس نے دیکھا کہ گنگا ایرام کی مٹھائیاں بھی بہت مزدہ تھی اور ان کی فروغ بھی زیادہ تھی گنگا ایرام نے سوہنلال کو اپنے کاروبار کے خصوصیات بتائیں اور پھر اس نے اپنے کاروبار قبرہانے کے لیے مدد کی درخواست کی سوہنلال نے اس کی باتوں کو سنا اور پھر فیصلہ کیا کہ وہ گنگا ایرام کی مدد کریں گے گنگا رامے سوہن لال کو بڑے خوشی سے شکریہ کہاں وہ دونوں مل کر اپنے کاروبار کو برہانے کا فیصلہ کیا وہ اپنی دونوں دکانوں کو ایک ساتھ لائیا اور مل کر کاروبار کو مضبوط کرنے کے لیے یہ استراجی منصوبے بنانے لگے دونوں کی ملکرہ کی وجہ سے کاروبار میں اضافہ ہوا اور اب ان کی دکانے کاؤں کی سب سے زیادہ مقبول ہو گئیں لوگ ان کی مٹھائیوں کی طرف روار ہوا ہوتے اور دونوں دکانوں میں لوگوں کی بھی بڑھتی گئی لیکن وقت کے ساتھ سوہن لال کو احساس ہوا کہ گنگا رام صرف اس کے کاروبار کو برہانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی انتہائی زیادہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے قریب آیا ہوا ہے اس نے محسوس کیا کہ گنگا رام کی نظریں بہت بھاری ہیں اور وہ صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے اکثر مرتبہ سوہن لال نے دیکھا کہ گنگا رام غیر معقول قیمتوں پر اس کے کھیلوں کو خرید لیتا اور ان کو بہت ہی کم قیمتوں پر دوسرے دکانوں پر فروغ کرتا ہے یہ دیکھا سوہن لال کا دل بہت ہی درد سے بھر گیا اس نے گنگا رام کو بہت بار بات کی لیکن گنگا رام کبھی بھی اپنے کام کے لیے معاست نہیں کی سوہن لال کو اب احساس ہوا کہ وہ نہ صرف اپنی دکان بلکہ اپنے دل کا بھی غلام ہے ایک دن سوہن لال نے فیصلہ کیا کہ اسے اب اور گنگا رام کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہئے اس نے اپنی دکان کو الگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے گنگا رام کو بتایا کہ وہ اب اپنا راستہ اکیلہ تیہ کرے گا گنگا رام نے سوہن لال کے فیصلے کو قبول نہیں کیا اور اس کے اسے رکنے کی کوشش کی لیکن سوہن لال نے اپنا فیصلہ پکڑا اور اس نے اپنی دکان کو الگ کر دیا سوہن لال کے دکان کا گاہ کھانے کے بعد اس نے اپنی دکان کو دوبارہ بڑھانے کا کام شروع کیا اس نے نیا اس طرح تیجی ونصوبہ بنایا اور اس نے اپنے مٹھائیوں کے میار کو بہتر بنایا کچھ دنوں بعد سوہن لال کی دکان دوبارہ پنانی مقام پر پہنچ گئی اور اب وہ اپنی دکان کو دوبارہ گاؤں کے بڑی مشہوری حاصل کر چکے تھے لیکن گنگا ایرام کو اس کا فیصلہ بہت پیچیدگی سے بھرا اس نے سوہن لال کے فیصلے کو پچھلے دنوں کی یادوں کی طرح نہیں بھلایا اور وہ اپنے لالچی پن کے حساس کر رہا تھا کہ اس نے ایک اچھا دوست کھو دیا سوہن لال کا گنگا ایرام کی دکانوں کی کہانی گاؤں کے لوگوں کی زبانوں پر آگئی اور ان کے فیصلے نے سب کو سبق سکھایا کہ لالو اور غرور انسان کو بڑی مشکلات میں ڈال سکتی ہیں سوہن لال اور گنگا ایرام کی دکانوں کا قصہ محبت دوستی حقائقہ سفر تھا جب لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ رہے گا لیکن یہ کہانی ہمیشہ انسانوں کو ایک دوسری کی مدد کرنے اور دوستی کو قدر دینے کی اہمیت دلائی گی